بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرٹ نیوز کے پروگرام پین پائن میں میں ہوں جیوید کوئینا سب سے پہلے اگزارش تک ہے جن دوستوں نے بتاکہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو بات کریں گے جی بڑی اہم خبر آئی ہے لیکن میرٹ نیوز آپ کو یہ خبر پچھلے ویلوگز کے در آپ لیکھیں گے تو دے چکا ہے پہلے لیکن ابھی ایک میڈیا ہوس کی طرف سے بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ آرمی ٹیف جو ہیں وہ کب تائنات ہوں گئے کس تاریخ تک یہ فائنل ہو جائے گا نام بڑی اہم خبر ہے اور دوسرا یہ کہ وزیرزم شباشو صاحب کرونا تشکار ہو گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور تیسرا یہ کہ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کل پھر ایک بات کی ہے اور ایک اور بات کے رات کو جو تہائف کی لسٹ آئی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ جو دوبئی کے خریدار ہیں انہوں نے خرید دے ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے وزیرزم شباشو صاحب جو ہیں وہ کوویٹ کے اندر مطلع ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کارنٹائن کر لیا دعائے کہ اللہ اللہ ان کو شفایاب کرے ان کو صحت دے لیکن ان کا اس موقع کے اوپر یہی بنتا تھا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بندہ تیمار تریکلی بھی نہیں جا سکتا مطلب ہے کہ کوویٹ نہ ہم ایسا ہے اب تک ہم نے اس کی چار لہر بھگتی ہوئی ہیں سب نے عوام نے اس میں کوئی کسی کی فیزیکل تیمار دری نہیں کر سکتا اگر اس سے ہٹ کے اور بیماری ہوتی تو لوگ آتے یہ بڑا سینسٹیو ٹائم چل رہا تھا جیسے جیسے تکرری کا ٹائم قریب بارت ہے ویسے ویسے بڑا ہی حساسیت ہی پھر سفارشیں آتی ہے آپ کو پتا ہے پھر یہ کہ بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے آہ سورسز ہوتے ہیں جو سفارش کر رہے ہوتے کہ جو آرمی ٹیپ ہماری مرضی کا لگائیں یا کم از کم وہ سفارش کرتا ہے جی ہمارے دوست جانے والے تعلق یہ وہ تو اس کے لئے میرے خیال ہے بہتر تھا کہ شباشن صاحب جو وہ کورنٹائن ہی کر لیتے ہیں اس میں میڈیا آس بھی ہیں بڑے بزنس مین پاکستان کے جو ٹائیکن ہیں بزنس ٹائیکن وہ بھی ہوتے ہیں تو تعلقات تو سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جیسے شریف فیملی آپ کو پتا ہے ایک پاکستان کی بزنس مین فیملی بھی ہے تو وہ دباؤ شباشن اپنے پر لے نہیں سکتے تھے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سائیڈ لرن ہو جائیں اور وہ ہو چکے ہیں میں اچھا جی اہم خبر یہ ہے کہ میں نے دو بلاگ پہلے یہ بات کی تھی کہ اٹھارہ کو سمری آئے گی اور اس کے ایک دو دن کے اندر اندر جو تقرری ہے یہ ہو جائے گی آج ایک بڑے اہم میڈیا ہوس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی اور انہوں نے کہا جی بیس نومبر تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے آرمی چیف کا تقرر بیس نومبر کے قریب ہو جائے گا اس رائے ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں وہ بھی سناتا ہوں معلوم ہوا ہے کہ نئے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اور ایک اور قابل بروسہ ذراعے کے مطابق اس مرتبہ سینارٹی کو ترجیح دی جائے گی یعنی اس بار سینارٹی کو ترجیح دی جائے گی اس کے اوپر بھی میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی کہ جو سینئر موسٹ اس وقت جرنل ہیں وہ ہی آرمی چیف تقریباً بنے گی اب تک تو نام انہی کئی آ رہا ہے اور میں نے اپنے دو تین ویڈیوز کے اندر ان کا نام بتایا ہوا ہے ان ٹائم جا کے کچھ اور سرپرائز نہ ہو جائے لیکن تا حال اور یہ جو بڑی اہم بات ہے کہ جی قابل بروسہ ذراعے کے مطابق اس مرتبہ سینارٹی کو ترجیح جائے ترجیح سینارٹی کو دے رہے ہیں تو میں بھی اس لاسٹ ویلاغ میں یہی کہا تھا کہ اب یہ نواشر صاحب جو ہیں اور حکومت نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ اس دفعہ ذرا سٹیڈجی چینج کرتے ہیں نیچے سوپر نہیں لے کہتے کسی کو سینارٹی کو پر چلنے دیتے ہیں وہ ان کو سوٹ بھی کرتی ہے تو اس کے پر میں نے ڈیٹیل سے پھر اس سے پشلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا بھی تھا کہ اگر کوئی قانونی طور پہ امران خان صاحب کل کو کوئی پیچیتگی پیدا کر سکتے تو اس صورت میں بھی ایک پلاننگ اور تھی حکومت کی طرف سے اچھا ایک اور حکومت نے پلان کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ میں نے پہلے ذکر نہیں کیا ہوا کہ اگر خان صاحب صدر عارف علی صاحب کو کہہ کر اسمبلی لنگرون کرواتے ہیں رکواتے ہیں یا اس میں کوئی کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ کریں گے حکومت یہ کرے گی کہ پارلیمنٹ کا جوانٹ سرشن بلا کر قوم اسمبلی پلس سینٹ جوانٹ سرشن بلا کر وہاں اس کی اپروول لیتی جائے گی تاکہ میں نے اس سے پہلے یہ بھی بتایا ہے کہ آرمی چیف کا عوضہ ایک دن کے لیے بھی خالی نہیں رہ سکتا ملک کی چھٹی بڑی فوج ہے اور اس کا جو سربراہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سربراہ ہے اس کا عوضہ خالی رہ سکے یہ کسی ملک کوئی بھی ملک ہو پاکستان کے علاوہ بھی تو یہ ممکن نہیں ہوتا تو یہ میں نے کچھ عرض پہلے کی ہوئی حالڑی اور الحمدللہ ایک بڑے اچھے میڈیا اس نے اس کی تحید بھی کر دی ہے اچھا اس کے بعد خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل فرمایا کہ نواز شریف جو ہیں وہ آرمی چیف تائینات کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقدمات ختم کروا سکیں اور مجھے پرماننٹ ڈسکوالیفائی کروا سکیں یعنی کہ وہ کوئی بھی نام کیوں نہ ہو وہ ان کا مطمئن نظر جو ہے خان صاحب کا وہ آرمی چیف ہے خواہ کوئی بھی آئے کہ وہ یہ کام کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا ہے پھر وہ بھی خان صاحب کی کہنا پہ کسی آرمی چیف نہیں کیا ہوگا تو اس طرح کے بیانات سے گریز کرنا چاہیے سیاست ایک حد تک ہونے چاہیے لیکن اس کے اندر آپ ذاتی گراج نکالیں اور بہت آگے تک چلے جائیں تو یہ مناسب بات نہیں ہے اس کو اتنا اس عوضے کو متنازع نہیں بنانا چاہیے ایک طرف خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فوج میری ہے اور میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کے کھل کے اختلاف نہیں کر سکتا دوسری سائٹ پہ آپ جو ہے وہ صبح شام لگے ہی اس عوضے کو متنازع بنانے کے لیے ہوئے ہیں اس میں ایک اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ حکومت بیس نمبر تک کیوں کرنا چاہتی ہے اس کو آگے تک کیوں نہیں لے کے جانا چاہتی خیر کچھ جو مبسرین تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پچیس تک جائے گا یہ چوبیس تک جائے گا لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اٹھارا کو سمجھ رہے گی اور دو دن کے اندر اندر یہ معاملہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ خان سب آگے اپنی پوری مومنٹ بنا رہے ہیں اپنے لاغ مارٹ کے والے سے تو حکومت نہیں چاہتی کہ اس سے زیادہ لیٹ ہو اور اس میں پھر ان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ کل پی ٹی آئی نے اپنی نئی ایک سٹریٹی بھی بنائی ہے کہ حکومت کے اوپر کس طرح عوامی دباؤ ڈالنا ہے عوامی دباؤ بڑھانا ہے تاکہ جو انتخابات ہیں وہ قبل از وقت ہو سکیں تو اس کے لیے وہ بھی اپنے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی جو ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی لمحہ خالی نہیں چھوڑتا ہے میں یہاں ایک بات بڑے اونیسٹری بات کروں گا ہاں سب نے اپنے فالورز کو اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو انٹیکٹ بڑا شاندر طریقے سے کیا ہے جس دن سے وہ گورنمنٹ سے گئے ہیں اس سے لے کے آج تک انہوں نے مجھے جتنے بھی آڈینس ہے وہ خود یہ فیصلہ کر کے بتائے کہ کوئی ایک دن بھی خالی چھوڑا خان صاحب نے جس دن ان کا عوام کے ساتھ کانٹیکٹ نہ ہو جلسے کی شکر میں خطاب کی شکل میں ایک دن میں دو دو جلسے کبھی اس سے خطاب کبھی باہر سے خطاب کبھی تادروں سے کبھی آئی ایس طرف سے کبھی کس سے لیکن انہوں نے کوئی دن خالی نہیں چھوڑا ایک دن میں میں دو دو تین تین فنکشنز بھی دیکھے ہیں ایک دن میں دو دو جلسے بھی دیکھے ہیں اور اسی کا نتیجہ جیسا کہ زمینی الیکشنز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑی بھرپور کمپین چلائی تھی اور جبکہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس کی آپ کو کہیں کمپین نظر نہیں آئی تھی تو خان صاحب نے انٹیکٹ بڑا اچھے طریقے سے کیا ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانے سیاست دانر پرانی سیاست کرنے والے ہمارے ملک کی بڑی جماعتیں ہیں ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اپنے کسٹمر کہہ رہا ہوں یہ کسٹمر ہی ہے میں نے ایک بزنس کے کیونکہ میں نے ایم بی کے ہوا تو بزنس کے اندر یہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہوتے ہیں کہ کلوز فالو اپ اپنے کسٹمر کو دینا باز ہو رہی ہے اسی طرح اپنے سپورٹس کو اگر آپ کلوز فالو اپ دیں گے انٹیکٹ رکھیں گے ان کو اس کو بیزی رکھیں گے اپنے ساتھ انگیج رکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ جھڑ کے رہے گا اگر جہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا لوز کیا تو آپ کا ورکر وہ تھوڑا سا سائلنٹ ہو جائے گا اچھا اب بات کرتے ہیں کہ جی کل خان صاحب کا ایک اور کارنامہ سامنے آیا دوبئی کے عمر فاروق صاحب ہیں بہت بڑے بزنسمن انہوں نے نہ صرف کو توہائف دکھا دیئے بلکہ انہوں نے اس کی ایک ایک تفصیل سے اگاہ کر دیا کہ کیسے شہزاد اکبر صاحب نے جو سعودیہ سے توہائف ملے تھے وزیراعظم بنان خان صاحب کو اس وقت ان کو پہلے فرہ خان جو تھی وہ لے کے گئی شہزاد اکبر صاحب پہلے گئے انہوں نے ان کے پر بات چیت کی بعد ازاں جو ہے وہ فرہ خان جو ہے وہ گئی اور انہوں نے بتایا کہ جی چار ملین اچھے ملین ڈالر کے جو توفے تھے وہ میں نے دو ملین ڈالر کے اندر خرید لیا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک عام سی مثال بھی دیکھیں نا میں آپ کو یا مجھے یا میں کسی اپنے دوست کو بڑا کوئی مقصوص اور سپیشل قسم کا گفت بنا کر آکے دیتا ہوں اور وہ صاحب جو ہیں گفت اسی کو بیج دیں جہاں سے میں نے بنوایا تھا ان کے لیے یا انہوں نے بنوایا تھا میرے لیے اس کے بعد ہے جس نے بنوایا ہے اس کی علم میں آ جائے کہ جی وہ جو توفہ اپنے بڑے شوق سے بڑے پیار سے بنوایا تھا وہ میرے پاس ہی بکنے کے لیے آ گیا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو بیچنے والے کے بارے میں ہم کیا رائے رکھیں گے یہاں تو ایک توفہ ہی نہیں ہے بیس ملین ڈالر کو ملٹیپلائی کر لیں آج کے ریٹ کے مطابق نہیں خان صاحب کے دور کے مطابق کر لیں تو وہ بہت بڑی امانٹ بنتی ہے انہوں نے وہ تحائف دکھا دیئے میں پروڈیسر سب سے ریکیسٹ کروں گا کہ وہ تحائف ساتھ دکھائیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح انہوں نے کس طرح کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی کرپشن کے بہت سارے ثبوت ہیں حکومت کے پاس بہت سارے ثبوت تھے کرپشن کے لیکن حکومت کو اپنی پڑی تھی کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو وہ چاہتے تھے کہ ہم عوام کو ڈلیور کریں سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کا ایک پھڑا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی شرائط مارنا ضروری سی تاکہ ہمیں وہ امداد آتی کیونکہ سعودیہ نے چائنہ نے اور باقی جتنے ہمارے دوست ممالکوں نے شرط رکھی تھی کہ پہلے اپنے معاملات آپ آئی ایم ایف سے درست کریں پھر ہم آپ کو دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج چائنہ جب وزرز مشباشی صاحب دورے پہ گئے ہیں تو یہ تو گئے تھے کہ اپنا جو کرزہ تھا رول آور کرانے کے لئے انہوں نے آگے ساتھ کہہ دے کہ یہ تو رول آور ہو گیا ہم آپ کو اور بھی دیتے ہیں اور اس پر یہ حقیبہ کرے گی پوری ٹیم کے ہم تو توقع نہیں کرے تو ہم تو دردرد رہتے ہیں کہ ہمارا مو کردہ رول آور کر دیں تو انہوں نے اور سائن دے دیا اسی طرح ایم بی ایس جو ہیں محمد سلمان صاحب انہوں نے جیسے ہی دورہ پاکستان کو دوبارہ کرنا ہے انشاءاللہ تو چار عرب ڈالر کی تو اضافی امداد دے رہے تھے اور ساتھ ملا کے کو بار عرب ڈالر کا پہ گئی تھا پاکستان کے لئے جو ہماری معیشت کو کھڑا کرنے کے لئے ایک دفعہ بڑی اکسیجن دے سکتا تھا تو حکومت اس کام کے اوپر لگی رہی کہ پہلے معاشی معاملات درست کریں اس کے اندر آ کے پھر ان کو مہنگائی بھی کرنے پڑی آئی ایم فکر جب معاملات سارے ماننے پڑے تو وہ ان کی توجہ کرپشن کیسز کے اوپر گئی نہیں یہ جو بالکل معمولی معمولی کیس ہیں یہ توشہ خانہ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں آئی ہیں یہ تو بہت معمولی ہیں اصل کرپشن کے جو کیسز ہیں درمیان میں ایک آزاریو لیگ ہوگی بشرا بی بی کی درمیان میں پھر ایک اور ہوگی ملک ریاض صاحب کی توہیرے کے انگوٹھی والی کو باتی آگئی یہ بہت معمولی ہیں اور خان صاحب جو اتنا پریشر پوٹ اپ کر رہے ہیں اور ہو چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جائے اور جتنی میری پاپولارٹی اس وقت ہے میں دو تائیکسریہ سے آؤں گا دوبارہ واپس آجوں گا پرائیمنٹر بانجوں گا اور میرے کچھے چٹھے جو ہیں اور میری ٹیم کے ہیں وہ کھلے نہیں پائیں گے یا میں کھولنے نہیں دوں گا یا کھلیں گے نہیں لیکن خان صاحب کی یہ غلط فہمی ہے یہاں تو ہم ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کو تھوڑا سا رزسٹ کرے اس کو برا بلا کہے اس کے بعد ہم ذاتی طور پر وہ گرج رکھ لیتے ہیں اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ یہ ان کو اس کو میں بتاؤں گا تو آپ نے تو پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ جو جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے اس کی اہمیت کو اس کی پروفیشنلزم کو آپ نے ان کے ساتھ نہ صرف پنگا لیے بلکہ انتہائی انتہائی میں کہتا ہوں نیچلی لیول تک جا کر آپ نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ظلیل کرنے کی کوشش کی ہے ٹرولنگ کی ہے بیس آج سولہ ہوگی نہیں چار پانچن رہ گئے ہیں انشاءاللہ یہ بخیر و حفیہ انشاءاللہ تائناتی بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر پاکستان کی سیاست میں نیام اڑائے گا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ